السلام علیکم ورحمت اللہ ناظرین یہ تائف کے اندر مسجد عبداللہ ابن عباس ہے جو یہاں کی مشہور جگہ ہے اور یہ سامنے ہی ان کا مزار ہے اس کے برابر میں ہی یہ مکتبہ ہے عبداللہ ابن عباس لیبریری اور یہ جو حصہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہاں پر کچھ صحابہ کی قبریں ہیں اور وہ جو سامنے آپ جگہ دیکھ رہے ہیں تھوڑا سا زوم کر کے میں دکھا دیتا ہوں بلو جو نشان دیکھ رہے ہیں اس کے پیچھے جھاڑ وغیرہ چھوٹا سے دیکھ رہے ہیں چھوٹا طرف کے بارنٹری کی ہوئی ہے کہتے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت کے لئے تشریف لائے تھے تو جو تین سردار تھے یہاں کے قبیلے کے حبیب مسعود عبداللہ ان کو دعوت دیتے ہیں مگر انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا تھا تو یہ وہ جگہ ہے ایسا بتاتے ہیں ایسا بتاتے ہیں تحقیق نہیں ہے ہمارے پاس میں پہرحال یہ تائف شہر ہے اور تائف شہر کے بارے میں آپ کی اطلاع کے لئے بتا دیں کہ قرآن کریم میں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے ربنا انی اسکنتو من ذریعت ببادن غیر دی ذرعن عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاح فجعل افدتم من الناس تحویلیم مرزق من الثمرات العلم یشکرون تو قرآن کریم کی دعا ہے حضرت ابراہیم کی مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ یہ مکہ شہر اور تائف شہر ان کے بارے میں ہیں اور قرآن کریم میں بھی ہے ایک جگہ اور ہے حضرت ابراہیم پر اعتراض کرتے ہوئے کفار مکہ کا جب کہا گیا کہ قرآن تمہارے اوپر کیوں نازل ہوا دو بڑے شہر والوں میں سے کسی کے اوپر کیوں نازل نہیں ہوا تو علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد دو بڑے شہروں سے ایک مکہ شہر ہے اور ایک تائف شہر ہے کہتے ہیں کہ تائف وہ شہر ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے سے آباد ہے عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے سے یہ شہر آباد ہے اور اس کی تاریخ جو ہے وزرت اسماعیل علیہ السلام سے ملتی ہے اتنی پرانی ہے اور یہاں کے جو لوگ تھے سمجھو وہ اسماعیل علیہ السلام ہی کی نسل سے تھے یہاں کے جو لوگ تھے تو یہ مکہ شہر کے اندر جو سب سے پرانا جس کا ذکر ملتا ہے تاریخوں میں تو وہ سب سے پرانا شہر یہ تائف شہر ہے اور مکہ سے یہ تقریباً یہ سمجھئے دو روڑ یہاں پر آتے ہیں ایک تو پہاڑی راستہ ہے جس سے بھی ہم آئے ہیں کار کے ذریعے سے وہ کار کا راستہ ہے بہت انچائی پہ ہے اور ایک جو راستہ ہے وہ بسوں کا ہے وہ اتنا نشیب و فراز والا نہیں ہے جو بسوں کا راستہ ہے وہ تقریباً نبی کلومیٹر کا ہے اور جو کاروں کا راستہ ہے وہ تقریباً سکسٹی فائی کلومیٹر کے آس پاس ہے اور اسی سے ہم آئے ہیں کار کے ذریعے سے تو بڑا اچھا لگا بڑا پورا پہاڑی علاقہ پرفیزہ اور ہرہ بھرا علاقہ ہے تو یہ دو یہاں پر تائف میں آنے کے راستے ہیں اور حاجی جو ہے وہ اپنے حاجی عمرہ سے فارغ ہونے کے بعد میں یہاں پر آنے کو اپنی سعادت سمجھتے ہیں کہ یہاں پر عبداللہ بن عباس یہ مسجد کی بھی زیارت ہو جائے تائف جو شہر ہے جو سیٹی ہے وہ بھی معلوم ہو جائے اتنی اچھائی پر یہ شہر آباد ہے اللہ نے اس کو ہرہ بھرا رکھا ہے اور پھولوں سے اس کو سرسبز و شاداب رکھا ہے اور یہ سمجھ لیجئے کہ مکہ سے اس کا رب طرح تعلق رہا ہے اہل مکہ کے یہی پر باغات تھے کھیتیاں تھی اور ان کے یہاں پر محلات تھے چھوٹے موٹے اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر تشریف لائے تھے دعوت کے لئے چونکہ یہ پہلے سے ہی ہرہ بھرا رہا ہے اور آباد شہر رہا ہے اور یہ کہلیں کہ ثقافت کے اعتبار سے اور عدب اور تاریخ کے اعتبار سے یہ بہت ہی اہم شہر رہا ہے اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں دعوت کے لئے تشریف لائے تھے کہ اگر ان لوگوں نے ایمان قبول کر لیا تو یہاں پر اسلام کے پھیلنے کی بنیاد پڑ جائے گی مگر اللہ نے یہ سعادت انسار کے حصے میں لکھی تھی اور اہل مدینہ کے حصے میں یہ سعادت لکھی ہوئی تھی تو وہاں کے لوگوں نے ایمان قبول کیا اور مسلمانوں کو مہاجرین کو پناہ دے تو بہرحال یہ شہر ہے طائف ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں آنا ہوا ہے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کا یہاں آنا ہوا ہے تو اسی برکت کے نیت سے یہاں پر زائرین آتے ہیں حاجہ اور عمرہ کرنے والے آتے ہیں تاکہ اس کی زیارت ہو سکے یہ اس کی مختصر سے تاریخ ہے جو میں نے آپ کے سامنے ارز کی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ موسیقی